پچھلے ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے سر کی جیونی شروع ہوئی اور کس طرح سے کام کیا کس طرح سے سکول کو سنبھالا جا رہا ہے اب آگے کی باتیں جاری کرتے ہیں دنستر آپ نے کہا کہ بریل بہت امپورٹنٹ ہے بلکل ہے ہر چیز اور سکول کی اگر چوہ مکھی بکارس کی بات کریں تو ہر جگہ چل رہے میں دیکھتا ہوں سر آپ جو باہر کے سکولز بھی ہیں ان میں بھی اگر کسی بھی طرح کا کامٹیسن ہوتا ہے تو ہم وہاں بھی جاتے ہیں اور وہ سکولز بھی یہاں پہ آتے ہیں تو یہ جو انٹریکشن ہے دون کے بیچ کا یعنی کہ ایک جو منسٹروں کے سکول ہے اور ایک سپیسل سکول جو ہم بولتے ہیں آپ ایک سپیسل سکول کو ہیڈ کر رہے ہیں اور باہر جب آپ جاتے ہیں دوسرے سکولز میں چاہو کوئی بھی سکول ہو وہاں پر بھی آپ پرنسپلز کانفرنس میں جاتے ہیں آپ سٹوڈنٹ سے انٹریکٹ کرتے ہیں سٹوڈنٹس کو انٹریکشن کا موقع دیتے ہیں اس کے کیا امپورڈنٹ زہر آپ کو کیا لگتا ہے کتنا مہتے ہیں بہت ضروری ہے کیونکہ سوسائیٹی کو جاننا آج لیا ٹیسٹ کیا چل رہا ہے الگلی سکول میں کیا چل رہا ہے کیا پولیسی الگ الگ پرنسپل اپنے سکول میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں ان سب چیزوں کو جاننا بہت ضروری ہے اور یہ تب ہی ہو پائے گا جب ہم اپنے آپ کو ایک الگ سپریٹ اگر رکھتے ہیں تو یہ کبھی بھی پوسیبل نہیں ہوا اس کے لئے کنٹینیو انٹریکشن بہت ضروری ہے دہرادون ریجن میں دس سے زیادہ کیدنے بھی دیا لیا ہے اور ایجوکیسن کا حب مانا جاتا ہے اسکولنگ یہاں ہی بہت اچھی ہے تو دہرادون کے توپ اسکول سے ہے وہ بیلم گرلز ہو بیلم بوائز ہو یا دوسرے کیدنے بھی دیا لیا ہوں ان سب کے پرنسپل جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ میں تچ میں رہتا ہوں اور ان کے بچے یہاں پہ ویجٹ کے لیے آتا ہیں ابھی بہت سے پرپو جانا ہے کہ کوویڈ کے سامنے میں تھوڑا پریک ہوا جس میں ہمارا جو ریگولر سکول کے بچے ہیں وہ یہاں پہ آئیں گے ہمارے بچے وہاں پہ جائیں گے ایک ان کے کومن ہمارے کومپیٹیشن کے ایجام ہوں گے جس میں کی ڈیبیٹ ہو سکتا ہے ایک لیمیشن ہو سکتا ہے تو اس سے بچوں کے اندر ایک کومپیڈنس بڑھتا ہے اور جو ریگولر سکول کے بچے ہیں ان کو بھی ایک جو اسپیسل ہماری ایبیلیٹی ہے اس کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے خاص طور سے دیبیانگ تاکو دیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے تو سماج میں کیونکہ بچے کیا ہوتے ہیں دیش کا بھوش سے ہو اور اگر یہ بچے جو ہمارے فیجیکلی چیلنج ہیں جا دیبیانگ ہیں اگر ان کی سشت آ سکتا ہو تو یہ سمجھیں گے ریگولر سکول کے بچے تو جہر طور پر کل ان میں سے ہی ادھیکاری بنیں گے تو پولیس ہی بنائیں گے تو سماج کو ایک نئی دشا دے پائیں گے اور جو انکلیوزن کا کونسیپٹ ہے وہ تب ہی ساکار ہوگا جب یہ بچے آپ اس میں انٹریکشن کریں گے بلکل سر ایک طرف جیسے کہتے کہ سکول کا کریکلم ہے سکول کے کورسز ہیں بہت سارے کلاسز کورسز ہوتے ہیں وہ سب بھی چل رہے ہیں آپ خود بھی آپ ہسٹری کے دھیاپت ہیں اور ہسٹری پڑھاتے ہیں آپ کا بھی کورس بہت لیندی ہے تو دوسری طرف آپ ہر ایکٹیوٹی کے لئے بھیجتے ہیں لوگ انٹرنیشنل کھیل رہے ہیں یہاں سے سٹوڈنٹس چاہے وہ سپورٹس میں ہو چاہے وہ کمپیٹر میں ہو آئی ٹی میں ہو میزک میں بہت اچھا چاہے پروگرامز میں جاتے ہیں تو بہت لبا گیپ بھی ہوتا ہے کئی بار آپ سپیر بھی کرتے ہیں آپ موقع دیتے ہیں چاہے ٹیچرز ہوں اور چاہے پھر سٹوڈنٹس ہوں تو اس کو کیسے منیز کرتے ہیں دیکھے نریج جی ابھی آپ نے ایک سبد بولا ایک word آپ نے یوز کیا کریکولم تو یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ کریکولم کا مطلب کیول جو ہماری بک ہے NCRT کی بک ہے کریکولم کا مطلب کیول یہ نہیں ہے کریکولم کے اندر ہمارا سپورٹس آتا ہے کریکولم کے اندر ہماری موبلیٹی آتی ہے کریکولم کا مطلب ایک پورا انوائرمنٹ ہے اور وہ کریکولم ہمارا تب ہی پورا ہو پائے گا جب ہم بچوں کو اپورچنیٹیز دے آج ہی مجھے بہت گرو ہوتا ہے کہ ہمارے بچے اسپورٹس میں خاص طور سے فٹبول میں جو ہے نیشنل اور انٹرنیشنل کھلنے کے لئے جا رہے ہیں مجھے گرو ہوتا ہے کہ کمپیٹرز میں ہمارے بچے بہت اچھا کر رہے ہیں سیول میں ساؤتھ کوریا میں گلوپل آئیٹی کمپیٹیسن ہوا تھا ہمارے چار پرائز آئے تھے چاروں ہمارے سکول سے سمبن دیتے اور آج جو انڈین فوٹبول ٹیم ہے اس میں چار میمبر ہمارے ہیں تو ہمارے خود نریش نیال جی اس ٹیم کے کوچ ہیں تو ایک بہت گرو ہوتا ہے اور ایک کریکولم تب ہی پورا ہو پاتا ہے آج ہمارے بچے فارلیم اینٹھ ہاؤس پریزیڈینٹ ہاؤس میں میوزک کی پرپورمانس دے کے آئے تھے تو یہ سب کریکولم کا ہی تو حصہ ہے کے وال آپ ایک پڑھائی پڑھتے ہیں اس کو رٹ لیتے ہیں وہ میں کریکولم نہیں مانتا کریکولم کا مطلب ہوتا ہے ایک آرل رامڈ ڈولپ جس میں بچے کو سارے ہی جتنی بے اپورچنیٹیز ہیں وہ ہم دیتے ہیں اور ہاں رہی بات ہے جب بچے الگ الگ میں جاتے ہیں تو ان کے لئے ہم رہی میڈیل ٹیچنگ کرتے ہیں سپیسل کلاسیج لگاتے ہیں اور وہ جو ان کا لیسن چھوڑتے ہیں وہ اس کو کوری کرونا ہے کیا بات ہے سر ایک طرف آپ جیسے ہیڈ کر رہے ہیں آپ پرنسپل ہیں اور آپ کے جہاں ایک طرف سٹوڈنٹس کو دیکھنا ہے اور دوسری طرف کلیگز ہیں یعنی کے ٹیچرز ہیں تو کیسے ایک ٹیم ورک اور دوسری طرف جو سٹوڈنٹس ہیں ہم کو کیسے سر اتنا منیجز کر پاتے ہیں کیونکہ یہ ایک سپیسل فیلڈ ہے اور یہاں ایک الگ طرف ایک میں آگر کہوں دوسری سکول کی بات منیجمنٹ تو یہ اتنا ینگ ایز میں کیونکہ آپ کی ایز بھی ابھی زیادہ نہیں ہے تو یہ منیجر سکلز جو ہیں سر اس پر کیسے کام کرتے ہیں آپ انڈیویجیلی اگر بہت تاری ٹیم کیورچن ایک چین ایک چین ایک چین ایک چین اتنا مجبوط ہوتی ہے اتنا اس کی سمسے کمجور کڑی تو اس سمیں اگر میں یہ ہوں تو ساید آپ میرے سکول کی ٹیم سے ملے گے سارے ہی ٹیچر ہمارے 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 سارے انرجیک ہیں اور دن اور راہ ہمارے ٹیچر لگے رہتے ہیں اور مجھے اس میں کوئی بھی کمجور کڑی دکھائی نہیں دیتی اور اسی کا ایک نتیجہ ہوتا ہے کہ جب کمجور کڑی نہ ہو تو ایک چین بہت شٹروم بن جاتی ہے اور چین شٹروم ہوتی ہے تو سب کچھ اچھا جلتا ہے تو اس کا سرے جو ہمارے سکول اتنا اچھو مینٹ لے پا رہا ہے اس کا کمپلیٹلی جو سرے سپیٹ کرتے ہیں اسے سپی کر جاتے ہیں اور باقی لوگ ہیں جو الگ سکول سے ہیں سب لوگ آئے ہوتے ہیں لیکن آپ ایک درستی دیویانگوں کا سکول اور اس میں جاتے ہیں تو کیسا آپ سے سیئر کرنا چاہتا ہوں ایسا ہوتا ہے جب ہم کئی پہ جاتے ہیں وہاں پہ ملتے ہیں جب ہم اپنے سکول کے بارے میں بتانا سروں کرتے ہیں اپنے اسٹیٹوٹ کے بارے بتانا سروں کرتے ہیں اپنے اچھو میٹس کے بارے میں بتانا سروں کرتے ہیں تب لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ ہاں اس پیسل ایجوکیشن کا پیل ہے کیا ان کے اندر کی جتنی کیوریسیٹی ہوتی ہیں جب میں ان کے بارے میں پہلے سکتا ہے تب ان کو پتا چلتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے اس سے ان کو اپنے سکول میں کوئی پیڑو ڈیم کا اپنا آتا ہے اس کے لیے بھی ہم سے سجیسن مانگتے ہیں کہ اس بچے کے لیے اپنے سکول میں کیا لائس سکتے ہیں اپنے سکول کے اکسیسیبیلیٹی پیچر کے بارے میں بہت سکول میرے سے بات کرتے ہیں کہ ہمارے سکول کو ایک بیرئیل تری انویرمنٹ دینے کے لیے کیا اکسیسیبیلیٹی پیچر ہمارے ہونے چاہیے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور جب ہم ان سجیسن کو وہاں پہ دیتے ہیں تو مجھے وہ کرنے کی کوشیس کرتے ہیں کیونکہ کوئی بھی کمپلیٹلی پرفیکٹ نہیں ہوتا اور میں تو کوشیس کرتا ہوں کہ ہماری کمیہ پتا چلتی رہے جس جو ہمارے اندر کچھ اکسیبیلیٹی اس کو ہم کنٹینیو دھرے دھرے اپگریڈ کرنے کی کوشیس کرتے ہیں ایوی ڈی میرا یہی رہتا ہے کہ آج کے لیے میرا کیا ٹارگیٹ ہے اور روج رات کو میں سوچتا ہوں کہ کل کے لیے مجھے کیا بات سر ایک طرف جہاں سکول 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 لگا 3-4 میں گھر چلے گئے لیکن جب میں آپ دیکھتا ہوں اور آپ even مطلب ارلی اور ساتھ میں فیملی تو کیسے چیزیں بیلنس کیسے در پاتے ہیں آپ کچھ کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ساید فیملی کی میری کمپلینٹ ہم ایسا رہتی ہے کہ آپ ساید ہمیں اتنا ٹائم نہیں دے پاتے لیکن میرے قادر ہیں اس وجہ سے مجھے فیملی میں کم سمجھ دیتا ہوں تو چل جاتا ہے لیکن یہ سکول بھی میری ایک پیمیلی ہے یہاں جتنے بھی بچے ہیں ان کے پیرنٹس نے ہمارے اور ہمارے ٹیچرز کے بھروسے بہت چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑا ہوئا ہے میں میرے دیکھ رہا ہوں گرلز وائز دیکھ رہا ہوں آپ اگر کہوالی سکول ٹائم دیکھیں گے تو آپ بچے کو تیار نہیں کر پھائیں سوکر 5 بجے میں دیکھتا ہوں بچے کو تیار آپ کی ویسیل بچے سام کو چھوٹی ہو جاتی چار اچھے ہمارے بچے پریکٹس کر رہے ہوتے تو اگر ہم ایک گور میں ٹائم میں آ بچے ہم سام 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 زیادہ دینا پڑتا ہے بچے کیونکہ بچے کیا ہوتے ہیں کچی میٹی کی ترہ یہاں پر موڈل رکھا دیکھ ہم کلے موڈل کرا تو کچی میٹی کیا ہوتی ہے اس کو ایک شیب دینے کی جان تو ایک شیب سے موڈتی بن جاتی ہے نہیں تو کچھی مونٹی مٹی ہر جگہ ہے لیکن آج اگر ہم نے اس کو ایک سیپ دیا تو یہ بہت پیاری مورتی بن گئی ایک جگہ پر پہنچ جاتی ہے اسطان بلکل وہی ہم دیوتا بنا سکتے ہیں اسی طرح ہمارے بچے ہیں جب وہ یہاں آتے ہیں تو ایک بینہ سیپ کے ہوتے ہیں لیکن یہاں سے ہم ان کو ایک نکھار کے دیجتے ہیں اور وہ سماج کو لیڈ کرتے ہیں کیا بات ہے سر ایک طرف علومنائز جو اس سکول کے ہیں کیونکہ آج فانڈر سنڈی بھی ہے ایک طرف وہ ہیں جب وہ ان سے عورو برو ہوتے ہیں اور ایک طرف آج کی پی ڈی جن کو آپ تیار کر رہے ہیں جب دونوں کے بیچ کا کبھی اس طرح سے موقع ملتا ہے آپ کو کہ دونوں لوگ ہیں ایک طرف آپ آج تیار کر رہے ہیں اور ایک طرف علومنائز ہیں تو کیسے دونوں کے بیچ کی کڑی کیسے بناتے ہیں آپ کیسے بناتے ہیں خود کو لگ بک ہر سال ہماری علومنائز میٹ ہوتی ہے اور ہمارے اتنے بھی بچے آج سے 12 پاس کرنے کے بعد بچے 80% بچے دلی یونیورسٹی کو ہمارے چوز کرتے ہیں تو وہاں سے جو اولری بچے دلی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ان کو قائل کرتے ہیں اور اس کے لئے ضروری ہے کہ ایک انٹریکشن ہمارا کنٹینو ان بچوں سے بنا رہے ہیں ہم ایک مریٹولیس اسکولر سیٹ پک میں سنسطھان کے جریئے اگلے پاس سال کے لئے بچوں کو دیتے ہیں تو اس سے بھی بچوں کا ایک انٹریکشن ہمارے سے بنے رہتا ہے تو اس سے جو جنریشن گیا پارتا ہے وہ ہمارا کم ہو جاتا ہے اور جو بچے لیٹیشٹ سیٹھتے ہیں بلے ہی وہ اسکول میں سکھیں بلے ہی وہ یونیورسٹی میں سکھیں تو وہ ہم ایک سیئرنگ کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے ایک بیشت دینے کی پوسیبیلیٹی بنی رہتی ہے ایک جنریشن گیا پی ہمارا کم ہو جاتا ہے تو جہاں آپ بات کر رہے ہیں کہ آج کی پیڈی جو نکل کے آرہی ہے علومنائی جو نکل کے گئے ہوئے ہیں یہاں سے آپ کیونکہ جب علومنائی میٹ میں جاتے ہیں تو آپ ان سے بھی ملتے ہیں جو آج سے جب یہ اسکول بنا ہوگا تب کبھی بیچ سے ملنے کا موقع ملتا ہے کیا دونوں کے بیچ میں آپ کو کس طرح کا انتر نجر آتا ہے یا کس طرح سے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں اس سیج کے لئے آپ سے کیونکہ وہاں سیخنے کا موقع بہت ہوتا ہے ابھی recently میں علومنائی میٹ میں گیا تھا ان کو میں نے انوائیٹ کیا تھا کہ اپنے بڈیالے کو آئیے وردے کیا تو بہت سے ان میں سے بچے جو آج کافی اچھے اچھی پوزیسن پر ہیں بہت سے بچے تو ریٹرمنٹ کے قریب نہیں ہیں بلکل کیونکہ میں بچے باریوز کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے سٹوڈنٹ رہے ہیں دروایز ان کی ایز میرے سے بہت جاتا ہے وہ اسکول میں انہوں نے بھیجٹ کیا تو وہ اپنے ایکسپریئنسوز انہوں نے میرے سے سیئر کیا کہ سر ہمارے سامنے میں یہ نہیں تھا ہمارے سامنے میں یہ نہیں تھا آج یہ ہے آج وہ ہے اور بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بتاتے ہیں کہ سر یہ چیز یہاں پر امپلیمیٹ ہو سکتی ہے یہ چیز یہاں پر امپلیمیٹ ہو سکتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں آئیڈیاج ملتے ہیں اور ان چیزوں کامequ PER maintenance کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ جو ایلومنائز ہیں وہ ہمارے ایک بہت امپورٹنٹ پارل اور ان کو میں نے انوائیٹ کیا کہ آپ آئیے یہ اسکول آپ کا ہے ہمیشہ اسکول کے گیٹ آپ کے لئے اپن ہے آپ ہمیں سجیسن دیجئے ایسی سجیسن میں پیرنٹ سے بھانگتا ہوں اور پھر ان سجیسن کو ہم سیریسلی امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں تو یہ ہی ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپگریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر ہم اپنے آپ کو اور کوشش کرتے ہیں کہ تعلویل ہم ایسا بنا رہے ہیں بلکل سر میں نے یہ دیکھا ہے اور اسا سنا بھی ہے سر جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے خود کے بچے ہیں ہم بھی پیرنٹ ہیں اور اس کے بعد میں جو درستی دیویانگی نہیں باقی بھی جو دیویانگ جنگ ہیں جو پی ڈیویڈیز ہیں پرسنجل ڈیسابیلٹیز کے جو ہیں ان کے پیرنٹس اور ایک عام جو پیرنٹس ہیں ان میں آپ کیس طرح سے دیکھتے ہیں کیونکہ آپ پرنسپل ہیں تو آپ کی کیا اپیل رہے گی ان سے اور آپ کیا سوچتے ہیں دیکھئے سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی بچہ بکلام نہیں ہوتا ہمارا ہر بچے کے اندر ایک سپیشل اس کے اندر ایک ایسا اسکل ہوتا ہے جس کو کیم ڈیویڈپ کر سکتے ہیں تو یہ دیویانگیتا کے پیلڈ میں بھی ہے ہمارا ہر ایک بچہ چاہے وہ سائٹیڈ ہو چاہے وہ نون سائٹیڈ ہو چاہے وہ ویجوال ایمپیرڈ ہو چاہے وہ لوگ جن ہو چاہے وہ انٹلیکچول ڈیسیبلٹ میں آتا ہو چاہے وہ اوٹیسٹک ہو چاہے وہ ہیرنگ ایمپیرڈ ہو ہر بچے کے اندر کچھ نا کچھ ایبیلٹی چھپی ہوتی ہے مجرورت ہوتی ہے اس کو نکھاڑنے کی تو اس میں ارلی سٹیج میں پیرنٹس کا رول بہت اپرونٹس ہوتا ہے کہ آپ اپنا بھروسہ رکھئے اور اپنے بچوں کو خاص طور سے اوور پروٹیکشن مت دیجے کیونکہ اگر آپ اوور پروٹیکٹڈ پیرنٹس ہو جائیں گے تو بچے کے اندر جو اس کے اندر چھمتا ہی ہیں ان کا بکاس کبھی نہیں ہوگا اور ریگولر جو جن کے بچے ہیں جو دیبیانتاری کی کٹیگری میں نہیں آتے ہیں ان کے پیرنٹس کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کچھ اس طرح کے سپیسل نیڈ والے بچے ملتے ہیں تو آپ اسے سمپرک کر سکتے ہیں اور ان کو سماج سے الگ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اس سماج کا ایک بہت مہتپون حصہ ہے اور کہیں نہ کہیں ان کے اندر ایبیلیٹی ہیں اس سماج کو لیڈ کرنے کی اور ایسی ایک سکسیت تھی لوی بریل ایسی ہزاروں سکسیت ہیں ہمارے یہاں پہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو اشتا وکر جی کا میں جکر کرنا چاہوں اشتا وکر جی مہا ویدوان ان کے جیسے ویدوان دھرتی پہ کبھی کبھی جن لیتے ہیں تو وہ بھی ایک دیبیانتار سے پیڑی تھی لیکن انہوں نے ایسے گرند رجے کہ وہ آج بھی ہمارے لیے ایک سنسکریت ساہیتے میں ہمارے جو لیٹریچر ہیں ہمارا ہندو درم میں بہت میٹھ پونستان رکھتے ہیں تو دیبیانتار کا مطلب کسی طرح کی ایبلیٹی کا نہ ہونا نہیں ہے دیبیانتار کا مطلب ہے ہمارے اندر ایک اسپیسل ایبلیٹی ہے اس کو نکھارنے کی جب ہے اور آپ سائد از اپرنسپل وہی کام کر رہے ہیں اور میں آپ کو ہر چیز کے لیے بدھائی دینا چاہتا ہوں اپنے مادن سے اور اپنے سارے فیٹرنیٹی کے مادن سے آپ کو بدھائی دینا چاہتا ہوں اور جاتے جاتے سار باتیں بہت ہیں کرنے کو لیکن سمائی بھی بتا رہا ہے اور آپ خود بیست ہیں میں سمجھ سکتا ہوں آپ سے ایک جاتے جاتے پیرنس کے لیے جو پیرنس ہیں اور جو سٹوڈنٹ سے خاص کر اور جو علومنیس ہیں جو نکل گئے ہیں ان کے لیے ایک میسیج کیا ہوگا سارا پہلے تو سب کو انٹرنیشنل بریل ڈے لوی بریل ڈے اور اسکول فاملیشن ڈے کی میری طرف سے بہت بہت سکتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب سماج کو اسی طرح لیڈ کرتے رہیں گے اور اس کا ایک ہی مادنیا میں بہت سکسا ہے اپنے بچوں کو سکسد کیجئے اور ایک سنسکرٹ کا اس لوگ کہہ کہ میں اپنی بات کو ویرام دینا چاہوں گا ماتا سترو پیتا ویری اپنے بچوں کو پڑھائیے اور پڑھائی کا کوئی بھی دوسر اس کے ہاتھ سے نہ جانے پہے بہت بہت دہنے والا شکریہ آپ کا اور بہت بہت دہنے والا تو ہمارے ساتھ تھے امید سرما سر پرنسپل آدھر سویدیا لائے ہم سے باتیں کیے ہم نے میں ان کے آفیس میں ہوں اس وقت پہ کیونکہ آج ورلڈ بریل ڈے ہے اور ساتھ میں ہمارے آدھر سویدیا لائے کا آج فانڈیسن ڈے ہے سر سے میں نے باتیں کی آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی آپ سبھی کو ایک بار پھر سے ورلڈ بریل ڈے اور آدھر سویدیا لائے کا فانڈیسن ڈے آپ سبھی کو بہت بہت مبارا